موسیقی 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 پیز ڈالا اراؤنڈ ون کبل سپون صحیح ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے آئل میں یہ بہت ڈیفرنسی سبزی بندی اور آپ کو بتا ہے پالک کے تو ویسے ہی کتنے فائدے ہیں فل آئرن ہے ویٹمین اے این سی ہے اور ایمیون سسٹم کو یہ بہت سٹرونگ کرتا ہے آپ لوگ کے تو مطلب یہ بہت ہیل دی ہے اور یہ کہتے ہیں نا سوپر سٹار لیفی ویجیٹیبلز لیفی ویجیٹیبلز کا جو آپ کا یہ پالک ہے بس یہ جن کو کڈنی سٹونز ہیں ان کے لیے یہ بہت ہامفل ہے وہ لوگ یہ نہیں کھائیں پالک لیکن ویسے اس ویری یوزفل اور ویری ہیل دی جن کے سٹونز ہیں ان کے لیے صحیح نہیں ہوتا پالک میں نمک بھی ہوتا ہے تو نمک آپ لوگ اس میں اپنے حساب سے ڈالی گا کیونکہ پالک میں نمک ہوتا ہے اچھا یہ ہمارا لسن لسن درک کا پیس میں نے اس میں ڈالا تھا آپ لوگ اس میں چھوپ لسن بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ اس میں جائے گا اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں ڈالوں گی یہ ثابت گول مرچے چھے سے ساتھ اس میں جائیں گی اور یہ جائے گا زیرہ ٹھیک ہے اراؤنڈ ون اینہا ہاف ٹیبل سپون ریسیپی کارڈ ہمارا چل رہا ہوگا ہم اس کے ساتھ تھوڑا ساتھ کو براؤن کریں گے لائک فرائے کریں گے اچھا آپ لوگ یہ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں لائک کلیریفائیڈ بٹر ٹھیک ہے اچھا یہ اب اس میں جائے گی پالک اس کو ہم پالک اس میں ڈال دیں گے کیونکہ بلکل اس کا پانی نکل چونکہ تھوڑا بہت ہوگا تو وہ اسی کے پالک کا اپنا ہی پانی میں گلے گا اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو سوپر سٹار ہے ویجیٹیبلز کا لیفی ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں بہت ہاری لیفی ویجیٹیبلز ہلدی ہوتی ہیں ویری مچ ہلدی آپ کی پتہ گووی جو ہوتی ہے بند گووی جو ہوتی ہے وہ ہو گئی ہرا دھنیا تھائم روزمیری اچھا آج کل میرے پاس فیس بک پہ ایک قویشنز آئے تھے کہ جیسے ہم لوگ فروٹس رکھتے ہیں باسکٹ میں رکھتے ہیں ٹیبل پہ رکھتے ہیں کچن میں رکھتے ہیں فروٹس باسکٹ ہوتی ہیں اس میں فلائز بہت آتے ہیں کیڑے بہت آجاتے ہیں اڑنے والے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں پورے گھر میں جب زیادہ فروٹس آجاتے ہیں گھر میں یا فروٹس اگر آپ لوگ دھکی نہیں رکھتے یا تو جالی رکھ دیں اس کے اوپر فروٹس کے اوپر یا پھر کلنگ راپ کر کے رکھ دیں یا پھر آپ لوگ ململ کا کپڑا رکھ دیں اس کے اوپر تاکہ فلائز نہ آئیں تو اکثر ہوتا ہے فروٹس کے اوپر فلائز آجاتی ہیں میں بہت زبری سے آپ کو ریمیڈی بتاتی ہوں اس کے لئے ہر گھر میں فروٹس آتے ہیں سب سے بیس تو یہ کیا کریں سب سے جلدی کہ اتنا فروٹ لائیں کہ وہ دو دن میں ختم ہو جائے زیادہ فروٹس لانے سے کیا ہوگا پیبل پہ وہ زیادہ تر تو خراب ہو جاتے ہیں کوئی پانی چھوڑ دیتا ہے کوئی کچھ ہو جاتا ہے اس سے فلائز آتے ہیں اور سب سے بیری بات جیسے آپ لوگ جب بھی فروٹس لے کر آئیں تو ان کو کوشش کیا کریں کہ جل سے جل کھا لیں ٹھیک ہے کوئی فریج میں بھی رکھیں تو فریج میں بھی کلنگ راپ کر کے رکھیں فروٹس کو کھلا نہیں رکھیں کیونکہ فریج میں بہت ساری چیزیں ہوتی فریج کے الگ بیکٹیریاز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے کہ فروٹس میں بھی وہ لسنر ادرک کی سمیل بھی جاتی ہے یہ سب چیزیں تو جو بھی چیزیں آپ لوگ فریج میں رکھیں کھانا ہو ڈیزرٹس ہو مطلب کھانا بچا ہوتا ہے تو وہ بھی سب ہمیشہ کلک راپ کر کے رکھیں یا پھر اپنے مولز میں رکھیں جو وہ کہتے نا وہ ایر ٹائٹ کنٹینرز ہوتے ہیں اس میں رکھا کریں فریج میں کبھی کوئی چیز کھلی مت رکھیں تو میں آپ کو بتائی تھی فلائز کا جو فلائز آ جاتی ہے پورے گھر میں ہوتی ہیں فروٹس پہ زیادہ آتی ہیں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ہاف کپ جو اپل سائیڈر وینگر ہوتا ہے ٹھیک ہے سیپ کا جو سرکہ ہوتا ہے وہ آپ نے ہاف کپ لے لیں ہاف گلاس لے لیں یا ہاف کپ لے لیں اس میں آپ نے ٹو ٹیبل سپون وینگر وہ ڈال لیں آپ نے چینی ٹھیک ہے شگر وائز شگر لے لیں اور ٹو ٹیبل سپون آپ نے ڈال لیں ڈیٹرجنٹ جو بھی آپ نے برتند ہونے کے لئے یوز کرتے ہیں جو لکوڈ ہوتا ہے وہ آپ نے ٹو ٹیبل سپون ڈال کے ان تینوں کو مکس کر کے ایک جار میں رکھ دیا پندرہ میٹے کے لئے آپ نے اس کو ڈھگ دیا اس کو بلکل مطلب کنٹینر میں بند کر کے رکھ دیں اور وہ بلکل ایسا ہو جائے گا فومی جیسے شیف کرتے لوگ مرگ لوگ جو شیف کرتے جو فومی جو بلکل ایک تیکسچر ہو جاتا ہے اس طرح کا ہو جائے گا وہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی فروٹ باسکٹ جہاں آپ کی فروٹس ہیں آپ نے ٹیبل پر رکھ دے رکھ آپ یقین کریں believe me or not you have to believe me اور ساری جتنے بھی کچن کے فلائز جو گھر میں فلائز ہوں گی جو فروٹس پہ آتے ہیں بہت لوگ عورتے ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے تو وہ سارے اس کے اوپر آکے چپک جائیں گے مر جائیں گے trust me یہ کچن میں ایک جار بنا کے ٹیبل پر رکھ دے جہاں جہاں آپ لوگ فروٹس رکھیں کوئی فلائز میں آئے گی ساری اس کے اندر مر جائیں گی trust me تو یہ سب سے بیسٹ ریمیڈی میں آپ کو بتائیے تو یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل فومی سا ٹیکچر ہو جائے گا اس کو پندرہ میٹا آپ لوگ ڈھکے رکھ دیں گے تو بلکل جیسے اپل سائیدر وینگر آپ کا شگر آپ کا ڈیٹرجن جو بھی آپ کا لکھوڈ ہوگا وہ سب آپ نے مکس کر دیا وہ بلکل فومی ہو جائے گا اسے موس بن جاتا ہے بسرہ کا ہو جائے گا اور آپ اس کو ٹیبل پر رکھ دیں فروٹس کے پاس وہ ساری فلائز جوں گے اسی میں ساری گری بھی ہوں گی لٹریلی آپ لو you can count them آپ لوگ کو نظر آئیں گی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سارے ہمارے کچن کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہم لوگ تھوڑا سا food and safety کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے چلیں جی ہمارا پالک جو ہے وہ دیکھیں اسی کا پانی ہے اسی کا oil بھی اور پانی دونوں مکس ہوا گا ہے اسی کے پانی میں یہ گلے کی ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اس کو سم رنگ پہ رکھیں یا ڈھککے رکھیں نو نیٹ ٹو اچھا اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی یہ میتھی ٹھیک ہے اراؤنڈ ٹو 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 ٹی ٹی بلز فون اچھا میرے جو بھائی یہ باسک بھائی کہتے شیف اس میں تو چنے کی دال اور کھیما اور اس میں تھوڑا سا سویا ڈلتا ہے میں نے کہا ایک دن ہم وہ بھی بنائیں گے کہے میتھی تو میں نے پیری دام سونا ہے میں نے کہا باسک بھائی آجا میتھی آلو اور پالک کی سبزی کھا کے دیکھے گا آپ کو مزے کی لگے گی دیکھیں نیکس ٹائم ان کی فرمائش میں پوری کروں گی چنے کی دال انہوں نے بولا ہے اس میں سویا اور پالک اور کیما اس کے ساتھ ہم یہ بنائیں گے ایک دن انشاءاللہ چلیں جی ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے کیونکہ ساری چیزیں ساری ہیلدی ہیں پالک سب سے ہیلدی سوپر سٹار آپ کے آلو ہو گئے انڈے اس میں ہیں مطلب فل آف آئرن پوٹیشیم پروٹین ساری چیزیں ہیں چلیں جی اچھا سب میں میں نمک ڈالوں گی لیکن تھوڑا میں کم ڈالوں گی پالک میں آلوڈی نمک ہوتا ہے اور تھوڑا سمیں میں کھنی ڈالوں گی نمک اراؤنڈ 1-4 ٹیسپون میں نے ڈالا ہے اس میں ٹھیک ہے ہاف ٹیسپون ساری میں نے ڈالا ہے سابود اس کا بڑا اچھا سا آرومہ آرہے میتھی کے ساتھ بھی بہت اچھا آرہے آپ لوگ کو فریش میتھی مل جاتی ہے اور ہاں جیسے ہم لوگ گھر میں پلانٹیشنز کرتے ہیں پلانٹس لگاتے ہیں تو اگر لوگ کچھ لوگ باہر کے ملکوں میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ لوینڈر لوینڈر ہو گیا روز میری ہو گیا ان کے پودے لگاتے ہیں یہ لوگ اس کا بھی پودے لگاتے ہیں اس سے یہ فلائیز نہیں آتے گھر میں تو آپ لوگ یہ بھی ریمیڈی یوز کر سکتے گھر میں آپ کے اس طرح کی چیزیں ہوں تو چھوٹے چھوٹے پوٹس میں آپ لوگ یہ والی چیزیں لگا سکتے ہیں فائدہ بھی ہے آپ لوگ وزار سے خریدنا بھی نہیں پڑے گا کھانے بنانے کے لیے کیونکہ ایٹیلین میں سارے سپائیسز جاتے ہیں روز میری ہو گیا اور اراغن ہو گیا یہ ساری چیزیں تو آپ لوگ گھر میں پودوں کے طور پر لگا سکتے جس سے یہ ہاؤس فلائیز یہ فروٹ فلائیز ہوتے جس سے ہم پریشان ہوتے اگر آپ فریج میں ایک روز میری کا سلانتھروں کا دو تیر آپ نے رکھ دیئے سٹکس اور فلائیز بلکل بھی نہیں آئیں گے آپ کے فریج میں صفائی بھی رکھے اور یہ سب چیزیں اور رات کو بھی آپ جیسے میں نے نکال آپ لوگ کو گرمیڈی بتائی تھی پیاس کے چھلکوں کی لسن کے چھلکوں کی ہری میرچوں کی ڈنڈیوں کا جو میں نے سٹاک نکالا تھا وہ بھی بیسٹ ہے اور آپ لوگ رات کو کچھن آپ لوگ صاف کورس میرا تو روز روز رات کو کچھن کاؤنٹرز جب جب کھانا مان پک گیا سب کچھ کلین ہو گیا تو رات کو آپ نے ہلکا سے پانی لیا نین گرم اس میں دو ٹیبل سرکہ ڈال دیں اس کے بعد کچھن آپ کا ٹاول ہوتا ہے اس سے آپ پورے سلاپ کو صاف کر دیا وہ بہت بیسٹ ہے اس سے آپ کوئی کوئی لاز میرچے راؤنڈ ون ٹیبل سپور کلونجی اس میں جائے گی ٹھیک ہے ون ٹیسپور اچھا یہ لیمون کا رس اس میں جائے گا دے دو لیمون کا رس اور یہ کڑی پتیز کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم چلائیں گے آلو بلکل بلانچ ہوئے ایک کنی تو اس میں اگر جائیں گے تو اسے آلو میں ہمیشہ ڈالوں گی یہ ہو گیا اچھا روما آرہا ہے بیسٹ اور کلر دیکھیں کتنا چاہے اچھا میں نے پالت میں تھوڑی سی چینی ڈالتی تھی جب میں نے اس کو دھویا تھا میں پھر سٹوئینے میں تھوڑی چینی ڈالتی تھی اس سے پانی چینی اس سے کلر چینج نہیں ہوگا آپ کی کسی بھی ویجیٹیبلز آپ لوگ کچھ بھی بلانچ کرتے ہیں کیارٹس ہوگئے آلو ہوگئے آپ جو بھی گرین لیفی ہوں گی تو اگر آپ اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں گے وائل کرتے بھی بلانچ کرتے بھی تو آپ کو وہ کیا کلر چینج جوں گا اچھا میں اس میں ڈالوں گی آلو جو کہ میں نے دس لیے تھا آلو کو کیوبز نے کر کے بلانچ کر لیا تھا یہ آگے اس کے اندر ٹھیک ہے ہاں بہت اچھا سا روما آرہا ہے اس کا جو ریمیڈیز میں آپ کو بتاتی ہوں یہ پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا ویری یوسفل یہ قسم سے میں آپ کو بول رہی ہوں ترس می یہ بہت اچھی ریمیڈیز میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ گھر میں ساری چیز آویلیبل ہوتی ہیں کیونکہ یہ اکثر پریشان سبی ہو جاتے کہ جو فروٹس پہ اور سب سے بڑی بات دیکھیں آپ لوگ جب پو بیلز جو دس بلز ہوتے ان کے ہمیشہ کالے جو پو بیلز ہوتے جو وہ تھیلیاں ہوتی چڑھا دیا کریں بڑی والی آپ کوئی بھی سکراپس ہوتے کوئی بھی پیلز ہوتے ہیں فروٹس کے وہ فورا آپ ان کو اندر ڈال کے پر سے اس کو بی بی لگا دیں اس کو بند کرنے تاکہ فلائز نہ آئیں کیونکہ ہمیشہ فلائز انہی چیزوں پر کھولی چھوڑ دیتے ہم پلیٹس پر فروٹس کھاتے پیلز چھوڑ دیئے ہم سیلز چھوڑ دیئے اس میں فلائز آتے آپ جو سنگ سوتے ان کو کھلیر رکھیں اکثر جالی میں نے اکثر دیکھا کہ جالی بھری ہوتی لوگوں کی اس سے کیا تو اس سے کھیڑے نکلتے اس سے فلائز آتے تو ان سب چیزوں کا خیال کریں تو آپ کے کوئی کچھن میں کوئی فلائز نہیں آئیں گے چیلنجی آپ تو صبح جاتے شام کو گھستے آفیس میں اپنے کاموں سے ہوتے لیکن ماں کے ساتھ بچوں کا زیادہ ٹائم گزرتا تو وہ بھی دیکھتے گے کس طرح ہماری مما گھر میں کر رہی ہیں بھلے میڈز ہو کچھ بھی ساتھ میں ساتھ مل جل کے بچہ بچہ بھر اگر آپ لوگ ساتھ نہیں لیں گے تو بچے بھی وہ ہی کریں جو آپ لوگ دیکھیں گے کیونکہ یہ بڑی پکے ہی بچوں کی چھوٹے بچے ہوتے ہوتے تو پھر آگے بھی ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے ہم نے دھمنے جو ہم نے اپنے گھر میں دیکھا وہ ہم میں آپ کو سکھاتی ہم نے شروع سے یہ دیکھا ہماری ممی کس ترہا کرتی ہمارے ڈاک کس ترہا کرتے تھے تو پھر وہ ہم آپ کو بھی teach کرتے ہیں چلے جی یہ گیا اچھا اب میں ڈالوں گی یہ ہری مرچ ٹھیک ہے یہ چھے سے آٹھ ہری مرچ اس کے اندر جائیں گی مرچوں کا اپنا ارومہ ہوتا ہے اچھا اینڈ میں میں ریسیپی کارڈ میں میں کریم کا لکھا نہیں تا اگر آپ لوگ چاہے تو آپ لوگ ڈالیں کریم ورنہ ضروری نہیں کہ کریم آپ لوگ اٹ کریں یہ جو ہے اس کو آپ پراتھے کے ساتھ کھائیے یا وائٹ رائس کے ساتھ کھائیے یا روٹی چپاتھی کے ساتھ کھائیے بہت مزے کا لگتا ہے تو اسی ڈیفرنڈ بھی بنتی اور اس کا ارومہ بہت اچھا آتا ہے آج گرمی بہت پیڑی تو یہ لائٹ لائٹ سی سبزیاں زیادہ مزے کی لگتی ہیں کھانے میں روٹی کے ساتھ چپاتھی کے ساتھ جیسے دال چاوال آپ نے بنا لیے ساتھ میں لیمین کی آپ نے سلاد بن لی لیمون جو کچومر سلاد تھوڑا سا رائتہ بن گیا یہ سبزی ہوگئی یا مکہی کی روٹی ہوگئی یا بیسن کی روٹی ہوگئی یا پراتھا ہوگئی چپاتھی ہوگئی یا پرین والا اس کے ساتھ یہ بہت لذیز لگے گا اور دھئی کا رائتہ ہوگیا کیوکمبر کا رائتہ یا کھیرے کا رائتہ کھیرہ کیوکمبر اور یا لوکی کا رائتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ یہ سرف کریں بہت مزے کا لگے گا اچھا میں نے تو اپنے گھر میں اچار بنائے جو آئل ڈالیں یہ ڈالیں وہ ڈیفرنٹ اچار ہوتے اچاری جو ہوتے لیکن یہ ہوتے 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 ویجی ٹیبلز کے جو ہم بناتے لائک بی آنینز بی کی رائٹس ہوگئی یہ ساری چیز آپ نے سرکے میں ڈالنی ہی جرمن چلیز ہوگئی یا نورمل گرین چلیز ہوگئی ان کو بھی آپ سرکے میں ڈیبوکے رکھیں جس ہم سوپ پیتے اس کے ساتھ ہمیں میرچ ہم ڈال کے کھاتے چلیز جو کہ وینی چلیز ہوتی ہیں روز ڈیلی کھانے کے ساتھ جیسے گرکنز ہوتے جو بی کیوکمبر ہوتے ان کو گرکنز بھولتے ان کو بھی چھوٹی چھوٹے کھیرے ہوتے بلکل ایک ایک انچ کھیرے ہوتے ان کو بھی آپ سرکے میں ڈیب کر کے کھائیے اور رکھ دیں آپ اس کو دو تین گھنٹے وہ بلکل براؤن سے آلیف کلرر کے ہو جائیں گے ہمارا سرکا جو کیوکمبر ہوتا ہیں اور سرکا تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی بہت ہیلدی ہوتا ہے چلیں جی یہ ہوگی اچھا اس میں ہم ڈاڑیں گے تھوڑا سا یہ حرہ دھنیا ٹھیک باقی ہم پریزنٹیشن کے لئے رکھیں گے اوپر حرہ دھنیا سے میں نے ایک بنچ ڈالا ہے بس جو دن کو کڈنی میں سٹونز ہے تو ان کے لئے بہت خطرناک جسے کہتے ہیں وہ چیز ہے تو وہ لوگ نحی کھائیں یہ ہمارا بلڈ شگر کو کنٹرول کرتا ہے پالک is very healthy چلیں جی یہ ہمارا almost ready ہے ابھی تو ہم اس کو پراتھے کے ساتھ سرف کریں گے آپ پراتھے دکھا سکتے ہیں یہ پراتھے لچے والا پراتھا ہے اس کے ساتھ ہم ابھی اس کو سرف کریں گے چلیں جی یہ تھوڑی دیر ہم اس کو سمرنگ پر رکھتے ہیں چلیں ہم یہ والے پلیٹر اپنے یہاں لے آتے یہ ہم تا دیتے یہاں سے یہ ہم نے یہاں رکھا ہم ادھر لے آتے ہم کبھی کوئی کام نہیں ہم کو یہ والا پلیٹر بھی اور یہ والا بھی سرونگ پلیٹر ہم یہاں رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا دیکھیں کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا جیسے گرین کلر پالت کا ہوتا ہے بیکس سیم یہ ہی کلر کیونکہ میں نے چینی ڈالی تاکہ جو لیفی گرین ہے جیسے ہم فروٹس کو بولتے ہیں جو بادشا آم ہوتا تو یہ سبزیوں کا بادشا سوپر سٹار یہ پالک سپنیچ جس کو بولتے ہیں ایک کسی زمانے میں کارٹون آتا تھا ہمارے زمانے پاپائے سیلر من سپنیچ کھاو گے تو بہت زیادہ تاکت آگی یہ سٹرنٹن تا بوڈی امیون سسٹم کو آپ کو سٹرنڈ دیتا آپ کو سٹرانگ کرتا ہے چیزیں بچوں کو بی آم پاپائے سیلر من کارٹوس دکھائی وہ سپنیچ کھاتا تاکت آتی تاکت بچے سٹوریز سنائے بچوں کو جب کھانا کھلائیں تو سٹوریز سنا انسٹیڈ آف وہ اپنے گیجٹ دیں بلکل نہ کریں ان کو گیجٹ دیں کھانے کے اوہ کم سکم ان کو سٹوریز سنا دیں ان کو جو آپ کھلا رہے اس کے بارے میں بتا دیں تھوڑے کارٹوس سے ذکر کر دیں جیسے میں گھر جاؤں گی تو بیٹے کو میں جب وہ سکول سا گا تو میں اس کو یہ کھلا ہوں گی پراتے کے ساتھ تو بتاؤں گی فونز ہیں دوسروں کے لیے انہوں نے وہ کر دیا لیکن ان کے خود کے گھروں میں نہیں ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے یہ بھی بھی چھوڑا نہیں کریں اور کم سے کم دن کا ٹائم بنا لیں کہ یہ دو گھنٹے ہیں یا ایک گھنٹ آپ نے دینا آپ نے سٹاڈیز کرنی سے میں نے سکیجول بنائی اپنے بیٹے کا تو وہ یہ ہوتا کہ وہ سکیجول پر رہے گا تو وہ سیٹ رہے گا ہر وقت کا موبائل فون آنکھیں بھی خراب تو اس لیے اس بیٹر کہ ان کو سکیجول بنا لیا کریں اور آنکھوں سے یاد ہے کہ آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے گروت کے لیے بہت اچھی ہے بالوں کے لیے آنکھوں کے لیے آپ کے بال بھی اچھ ہے آپ کی آنکھ بھی اچھی ٹھیک ہے یہ آپ کا ہماری سبزی ریڈی ہو گئی ہے میں اس کو آج رہتی ہوں سرونگ کی طرف چلے جی اس کو ہم سرف کرتے سی یہ ہماری آلو میتھی پالک سبزی تیار ہے یہ ہم اس کی دو سرونگ کر دیں گے ٹھیک ہے کہیں آج کل لوٹ شیڈنگ بھی زیادہ ہو رہی ہے تو اگر انجین کی ریسیپی مس ہو جاتی تو دیلی ہمارا اپلوڈ ہوتا ہے میٹرو ون پہ یوٹیوب پہ ٹھیک ہے ہمارا ڈیلی پروگرم اپلوڈ ہوتا ہے وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں فیڈبیک دیا کریں ریکویسٹ کیا کریں ہمیں کمنٹس دیا کریں ہمیں تھوڑی انرجی آجاتی ہے آپ بتائے کریں آپ لوگ انہیں ٹرائی کری ریسیپی کیسی بنی کیسی رہی سب کو کیسی لگی شیئر کر سکتے جو بھی آپ لوگ کی سیگنیچر ریسیپی سب کی ہوتی ہیں کوئی بھی ہیں تو وہ لوگ ہم کی ریسیپی بھی شیئر کریں تو ہم یہاں پہ بنانے کی وہ کوشش کریں گے تاکہ ہم بھی پتہ چلے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ کتنا اچھا کھانا بناتے ہیں سیکھتے تو ہیں اف کھانا چلیں جی ہماری ایک اور سرونگ ہو گئی ہم اس سے بھی ہر دھنیا ڈال دیں گے یہ تھوڑے بوائل ڈیکز ہم نے کر کے رکھے تو یہ اس کے دم تھوڑا ڈال لیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گئے فل ہیلدھی ہے اس میں آلو بھی ہے اس میں پالک بھی ہے اس میں انڈے بھی ہیں سب بلکل ہل السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی کہاں سے بہن بات کر رہی ہے کرانچی سے بات کر رہی مرگی کوفتے کی ریپ سن مجھے کوفتے کی ٹھیک ہے میں بتا دوں گی آپ کو کوفتے کی ایک دن میں کوفتے ہم آج یہ ہم نے کریم بھی تھی ٹھیک 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 کریں بھی آپ سکتے ورنہ انتھا لئے اپ ٹھیک بھی ڈالیں یہ میں تھوڑا سا اس پر ڈریزل کروں گی ٹھیک ہے یہ ہم نے تھوڑا سا اس پر ڈریزل کیا یہ کریم جیسا ہم پالک پنیر بناتے اس پہ تو ہم بنیر ڈالتے اس پہ ہم کریم بھی ڈالتے لیکن کبھی آپ اس پہ بھی ٹرائ کر کے دیکھے گا یہ بہت اچھا بنے گا تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا اور جائے گا لیکن ویسے بھی بہت اچھا ہو جائے گا لیکن کریم سے تھوڑا ٹھیک ہے ایک کیلو پالک کو بارک شریعت کر لیا تھا گا لیا تھا پھر اچھی طرح دھویا کیونکہ اس میں مٹی بہت ہوتی تو اس کو کم از کم تھورے لی اس کو چار پانچ دھو لیا کریں اس کے بعد آپ نے سٹری نرمی اس کو رکھ دیا تاکہ اس کا ایکسس پانی ہوتا وہ اس کا چھن جائے ٹھیک ہے تاکہ پانی زیادہ ہو تو پانی زیادہ ٹائم لگائے گا گلنے میں آپ ایک وک لیا اس میں میں 1 half cup oil ڈالا آپ گھی بھی لے سکتے ہیں اس میں 3-4 tablespoon ہم نے oil ڈالا اس کے بعد میں نے zira ڈالا curry leaves ڈالے ثابت گول میرچے ڈالی اور پھر میں نے تھوڑا سا لسن کا paste 1 tablespoon ginger garlic paste ڈالا chop لسن بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ میں نے اس کو fry کیا پھر 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 دیر سکتے ہیں اس کو باری باری چاپ کر لیکن خیال یہ رہے کہ میتھی کو پھر بھگویا کریں پانی میں جو چھوٹی والی میتھی ہوتی ہے اس میں بہت مٹی ہوتی بلکو روٹس زمین کے اندر سا ہم اس کو نکالتے تو اس دالی ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے پھر میں لیمو کا رس ہوتا ہے میں دو لیمو کا رس لیا تا وہ اس میں ڈالا اس کو پھر میں آلو ڈالے ہری میرچے ڈالی چار سے چھے ہری میرچے ڈالکے میں اچھی دیے ساتھ میں پراتا ہم نے لچھا والا پراتا دو ہم نے یہاں پر دیے پراتے کے ساتھ بھی بہت لذیذ لگتی ہے اوپر نان ہو گئی یا مکہی کی روٹی ہو گئی یا بیسن کی روٹی ہو گئی یا دال پھری روٹی ہو گئی دال پھری روٹی تو جب آم ہوتے تو ہر گھر میں بنتی دال پھری روٹی آم کے ساتھ آم کے اچار کے ساتھ بہت کھائی جاتی ہے اور اس کے ہمیں میری اپنی ویب سائٹ ہے آپ اسے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ کو ریسیپی چاہیی ہوتی موکٹیلز ہوں کوکٹیلز ہوں ڈیزرٹ ہوں کھانے ہوں دیسی ہوں انٹرنیشنل کوزین ہوں جاپنی چھائیں ایویلی اویلی اویلی سکتے ہیں مجھے فالو کر سکتے ہیں اور کمنٹس دے سکتے ہیں فیڈبیک دے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کیسی لگتی ہیں میری ریسیپیز کیونکہ ہمیں اینرڈی مل جاتے ہیں ہم اینرڈی ہو جاتے ہیں جب آپ لوگ کمنٹس پڑھتے ہیں تو ہمیں مزا آتے ہیں مجھے فیس بک پہ بہت لوگ پوچھتے شیف ہمیں یہ بتا دیں مجھے بڑا اچھا زیادہ ہو جاتا ہے کسی میں مرچیں زیادہ ہو جاتی کبھی کوئی چیز یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو ہر چیز آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں I'm ready to tell you each and everything ٹھیک ہے چلیں جی یہ ہمارا یہ بھی پالک پانیر بھی ریٹی ہو گیا ہے یہ ہم یہاں سے ساف کر دیتے ہیں جگہ اور جو میں آپ لوگ کو ریمیڈیز بتاتی ہوں وہ لوگ آپ لوگ پلیز ضرور بنا کے دیکھا کریں جی صحیح چلیں جی یہ ہو گیا اور کچھ بھی آپ لوگ کو پوچھنا ہوا کریں آپ لوگ call کر سکتے ہیں ہم کو ہمارے number screen پہ چل رہا ہوتا ہے آپ لوگ ہمیں calls کیا کیجئے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں درکھلی میں آپ سے بات کر سکتی ہوں آرام سے جو بھی آپ لوگ کو پوچھنا آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں don't be hesitate آپ لوگ ہو نہ کیا اگر آپ کو آرام سے ہمیں calls کیا کریں کہ number ہمارا چل رہا ہے screen پہ اور جو میں آپ لوگ ریمیڈیز بتاتی ہوں آپ یقین کریں جو میں نے کل ریمیڈیز بتائی اس میں اتنے views اتنے likes آئے ہیں آپ اور لوگوں نے مجھے اتنے زیادہ وہ کیا ہے they were praising می وہ اتنی محبت کہہ رہے تھے کہ آپ نے اتنی ویسی useful چیز بتائی کہ ہم نے کبھی یہ سوچا بھی تھا پیاس کے چھلکے یا لسن کے چھلکے یا یہ چیز میں بھی کام آتی ہیں بلکل اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے سب کا اپنا اپنا فائدہ ہے سب کے فائدہ کوئی چیز میں بھی کام آئے گا ضروری نہیں ہم لوگ سپریز لے کر آرہے ہیں یہاں جا رہے ہیں آپ لوگ گھر میں یہ بنائیں گے تو کوئی خوکروچ نہیں ہوگا السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام جی کیا بنایا آپ لوگ نہیں ابھی میں نے کیا بنایا میں نے بنایا آلو میتھی پالک کی سبزی جی کیا ڈالائس نہیں یہ دیکھیں نہیں ابھی لگایا یہ چلے میں آپ ریسیپی ریپیٹ کر دیتی ہوں جی جی اپنا میں نے بنایا آلو میتھی پالک کی سبزی جس کے لئے میں نے 1 کیج پالک لیا تھا اس کو بارک بارک چاپ کر دیا تھا پھر میں آلو گئے 10 سے 12 جو کہ میں چھوٹے کیوبز میں کٹے تو ان کو بلانچ کر دیا تھا یا بوائل کر لیں اتنا رکھ لیں کہ جیسے ہم ایک کرنی چاول میں چھوٹے تو ایک کرنی آلو میں رہ جائے پھر ہم نے کڑھائی رکھی اس میں ہم نے half تیل ڈال دیا اگر اوئل نہیں تو آپ 4-5 ٹیبل گھی ڈال سکتے اس کے بعد میں نے زیرا ڈالا سابود گول میرچے ڈالی کڑی پتے ڈالے ٹھیک ہے اور پھر میں نے اس کو فرائی کیا اور لسنہ درکہ میں نے پیس ڈالا ہے اگر آپ لوگ پیس نہ بھی ہو تو آپ چھوپ گارلک بھی ڈال سکتے بلکل بارک بارک چھوپ کر کے اس کو میں نے اپنا ایک پانی ہوتا ہے ہر ویجیٹیل میں پانی ہوتا ہون کا اپنا ایک ہوتا ہے ہم نے پالک کو بھون اچھی طرح بھون اچھ اوپر آگے تو میں سوکھی میتھی ڈالی تھی چھوٹی والی جو تھی بارک چوپ کر کے ڈال سکتے ہیں نمک ڈالا میں نے اس میں کٹی بھون کے اینڈ میں اس میں ڈال دی آلو ٹھیک آلو ڈال کے میں اچھی طرح 3 سے 4 ان کو کٹ کے رکھ دیا اوپس سے تھوڑا سا میں نے کریم کو ڈریزل کر دیا کریم اوپشنل ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہے تو ڈالنے ورنہ اوپر جو بھی مکھن ہوتا ہے تھوڑا سا گھی ہوتا اس کو پگلا کر گرم کر کے وہ بھی آپ اوپر ڈال سکتے ہیں اور آرام سے آپ کھا سکتے اس کو وائٹ رائز کے ساتھ کھائی پراتے کے ساتھ کھائی نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ جس کے ساتھ دی چلیں جی اب ہماری ریسیبی بھی کمپلیٹ ہو گئی تو مجھے اجازت دیجئے اور انشاءاللہ ہم کل دوبارہ ملیں گے نیو ریسیبی کے ساتھ تو مجھے اور کیکشا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ